پی آئی اے کا بہران ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہوتا جا رہا ہے گیارہ روز میں قومی ائر لائن کی تین سو چالیس پرواسی منسوخ ہوئیں جن سے ادارے کو آٹھ عرب سے زائد کا نقصان ہوا ہے تین دن میں قومی ائر لائن نے ریفنڈ کی مت میں پچاس کروڑ کی ادائیگیاں کی ہیں جی ہاں آپ کو اپٹیٹ کر رہی ہیں قومی ائر لائن کا یہ کرائسز کا کیس ہے پی آئی اے کا بہران ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہوتا جا رہا ہے بات کرتے ہیں رانہ خالد سے رانہ خالد اپڈیٹ کیجئے گا یہ بہت شکریہ مادی ایک حضر لائن کا شکار قومی ائر لائن کو پی ائر لائن کو کی واجبائی کی ادائیگی کے حوالے سے جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور حکومت کے حضر موجود سے دیارہ روز گزرنے کے باوجود جو ہے پی آئی کے مارٹو آپریشن نے اس میں بہتری نہیں آسکی ہے اور اس گیارہ روزوں میں تین سو چالیس سے زائد پروازیں جو ہیں منصوب کر دی گئی ہیں اور اس پروازوں کی منصوبی سے پی آئی کو آٹھ حرم سے زائد کا نوشان ہوگا ہے جبکہ ترجمان پی آئی کا یہ کہہ رہا ہے کہ پی آس گروڑ سے زائد کی فیول کی مرمی ادائیگی کی گئی ہیں پہ ہم جو ہے فیول کا تصویل برکتران نہ رہنے کے لئے سے پی آئی کا اندرون اور بیرنو ملکہ پزائی آپریشن بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے جیسے حکومت کی جانب سے سات طرح روپے دینے کا جو بہتنا کیا گیا تھا اسے پورا نہیں کیا گیا ہے اگر حکومت کی جانب سے پی آئی کو سات طرح روپے ادا کیے جاتے ہیں تو پی آئی کے آپریشن کی باہلی میں جو ہے اہم کردار جو ہے وہ اس میں پیدا ہو سکتا ہے تاہم جو ہے سنسول پیال نہائیتی ناغ سبے ہو چکی ہے پھر دجوان پی آئی کا یہ کہنا ہے کہ پی اے سو کو جو ہے وقتن وقتن جو نہیں کی جاری ہے اور جو نہیں کی جاری ہے انہی تیاروں کا فیول جو ہے فران کیا جارہا ہے اس لئے سے آپریشن کو جو ہے جو دور پر چھتا ہے اکمل آپریشنہ بھی تک بھال نہیں ہوا ہے بہت شکریہ رانہ خالد افصالات سے آگاہ کرنے کے لئے